بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ تعزیز ایک روایت کے اندر مذکور ہے حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے وہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص نبی حب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحی قون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے پوچھا فیر قون وہ آگ نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا کون آگ نے فرمایا تیری ماں اس نے چونٹی بار پوچھا اس کے بعد کون آگ نے فرمایا کہ ماں کے بعد تیرا باپ پھر اس نے سلوک کا سب سے زیادہ مستحیق ہے بھی درجہ بدرجہ قریبی رشتے دار اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لئے انبیاء علیہ السلام کو مبغوث برمانے کا سلسلہ شروع فرمایا اور اپنی رحمتوں کو تقسیل کرنے کے لئے دعا کو زریعہ بنایا دعا کے باعث بگری بنانے مصیبتوں اور بلاؤں کو تننے کا باپ کھلا ہوا رب کائنات نے دعا کے قبول کرنے کے کئی ذرائع اور طریقے بیان فرمائے ہیں سب سے زیادہ انبیاء اور حصولوں کی دعائیں شرف قبولیت باتی ہیں پھر ان کے خلقہ راشدین کی پھر اولیاء اللہ کی اللہ تعالیٰ کی یہاں دعا منبول ہوتی ہے پھر صالحین حضرات کی دربائی الہی میں قبولیت دعا کے انگلت اور بے شمار وسیلے ہیں ان میں سے ایک سریا قبولیت دعا کا مانک کی اپنی اولاد تعلق بے قرار اور دینی آمور بکہ کی کوئی خلوص دعائیں ہیں جو عرش الہی کو بھی ہلا کرتے رکھ دیتی ہیں ماں کی وقت کر اپنا حالت میں منگی ہوئی دعائیں مشکلات کو ہو کر دیتی ہیں اولاد کو چاہیے ماں کا دن نہ دکھائیں انہیں غزب ناک نہ کریں ان سے بدسلوکی نہ کریں مستانی نہ کریں ان سے نہ مناسب روئیہ نہ اپنائیں ماں کو تقریف دینے والے کبھی خیر و برکت امو بھی نہیں دیکھ سکتا کیا ایسی اولادیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہیں جو اپنی کمزور ناکوا ماں کو خون کے آنسوں رولائیں عذیت ہے بے عزتی کریں زالیانہ اور سفاکانہ سلوک پر دیں اور برکمیزی کی ساری حد امود کر جائیں اور باہر بڑے نیت اور پارسہ بن کر غزبوں سے دعا بھی کراتے پھریں اور خود بھی رو رو کر کے دعا ممتے پھریں اولاد کا اول فرض ہے کہ ماں کی خدمت کریں اس کا دین خوش کریں اس سے محبت بھرے روئیہ اپنائیں ہر مشکل کے لئے اسے دعا کے لئے کہیں اور کہا کریں اللہ رسول اور خلقہ کے بعد میری ذات میری پریشانیوں کو بھور کرنے کا ذریعہ اور سہارہ ہے آپ میرے حد میں دعا کریں پھر بزرگان دین کی خدمت میں بھی دعا کے لئے درخواست کریں اور خود بھی دعا کریں خدا حافظ شاملی آن ہوگا اور بگڑے کام سور جائے گی وہ اولاد ہیں جو ماں کا دین دخانے کی وجہ سے اپنے معاملات میں نہ کام نہ مراد راتی ہے اس مجرد طریقے کو اپنا کر دیکھیں سارے پھرے ختم ہو جائیں گے اور ماں بھی محتمل پھوش ہو جائے گی اور آسانی سے کام بھی ہو دے رہیں گے حدیث پاک کے اندر جیسا کہ مشکاک شریف کے اندر مصور ہے کیا ماں کی حکمت کی برکت کا ایک واقعہ اس طریقے سے بزگور ہے کہ حدد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آدمی جا رہے تھے انہیں بارش میں دھر لیا چنانچہ ایک پہاڑ کی گار میں چھپ گئے گار کے اوپر پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر آگیرا اور وہ بند ہو کر رہے چنانچہ وہ آپس میں کہنے لگے وہ ایسا نیت عمل دیکھو جو تم نے محضرِ سرائی الہی کے لیے کیا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شاید یہ مشکل آسان ہو جائے شاید یہ پریشانی ختم ہو جائے چنانچہ ان میں اسے ایک نے کہا کہ اللہ میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی مرادی کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ان کے لیے بکریاں جرایا کرتا تھا جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دوتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا ایک روز میں جنگل میں دور جا نکلا اور شام کو دیر سے واپس لوٹا وہ اس وقت سوچ چکے تھے میں حسب معلوم دودھ لے کر کے ان کے پاس آخرہ ہوا میں نے نیند سے بیدار کرنا پسند نہیں کیا اور بچوں کو بھی ان سے پہلے دودھ پلا نہ اچھانا لگا حالانکہ میرے بچے میرے خدروں میں لکھتے ہوئے تھے حتیٰ کہ صبح تک میری اور ان کی حالت ہی رہی یا اللہ کو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام دیرے رضائی اللہی کے لئے کیا ہے تو اس پتر کو ہٹا دے تاکہ ہم نہ سا آسمان کو دیکھے بس اللہ تعالیٰ نے اس سے کھوڑا سا ہٹا دیا اس میں سے انہیں آسمان نظر آنے لگا باقی دو نے بھی اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا اور کہاں یہ محض ہم اللہ کے رضا کے لئے کیا ہے رہے اللہ جتنا راستہ بند رہے گیا ہے اس سے کھول دے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے پتر ہٹا دیا اسی طریقے سے ایک بزرگ کو اپنی ماں کی جمخاری اور خدمت گزاری کی بدولت بیٹ سے ایسے ایسے سامان پیدا ہو گئے کہ آپ کے علم کے نور سے آپ علم کے نور سے منور ہو گئے صوفی مشہور ہے کہ رب محمد علی کرمیزی حکیم نے اعلیٰ مذہب تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے دو تعالیم علموں کے ساتھ شہر سے بغل جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے اس کا اضحان کیا والدہ نے کہا کہ میں ضعیم ہوں مجھ کو اس حالت میں چھوڑ کر کہا جاتے ہو جوانچہ آپ رو گئے اور دوسرے ساتھ سے چلے گئے پاسم آباد آپ رہنستان میں بیٹھ کر رونے لگے کہ میں یہاں بے کار ہوں میرے ساتھ تھی کل آنے بند کر کے آئیں گے آپ ابھی رو رہے تھے کہ ایک طرف ایک مورانی شکل بزرگ مدار ہوئے اور آپ سے رونے کا سب پوچھا آپ نے سارا حال سنایا اس بزرگ نے فرمایا تم کوئی کم نہ کرو اگر تم چاہو تو میں اتنا روزانہ سب پڑھا دیا کروں گا تاکہ تم ان سے بڑھ جاؤ چنانچہ تیر ساتھ کو روزانہ سب پڑھتے رہے فرماتے ہیں میں یہ میں نے یہ دولت والدہ کی رضانتی سے حاصل کیے اسی طرح کسی بزرگ نے کہا جو شخص اپنے ماں باپ سے اس طرح بدفلوکی کرتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں جیسا کہ حرمائے ہوا شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا امور معارفہ میں جو خلافوں پڑھان ہے نہیں ہے ان کی بات کو نہیں مانتا اور ان کے تحر فدمت سے لاکروا وہ میری جماعت سے موسیقی